اسلام علیکم ڈاکٹر اشید ویٹنری کلینک یوٹیوب چینل پہ ویلکم اگر ہمیں یہ محارت حاصل ہو کہ ہم ہیچری سے مصول شدہ چوزو سے یا گریلو پمانے پہ نکلوائے گے چوزو میں سے مرگی مرگا الگ کر سکے تو بوقت ضرورت ہم ان چوزو کے رہن سہن، پرورش، خوراک، جگہ سے مطلق بہترین منصوبہ بندی یا اچھی حکمت عملی پنا سکتے ہیں لیکن یہ بلکل ایک سیدھا سیدھا عمل نہیں ہے اس کے لیے تمام دستیاب شوہد آپ کو کٹھے کرنے پڑتے ہیں جیسے ہی چوزے انڈو سے نکلیں ان کے پروں کی ترتیب، رنگت جو کہ نسل کے لحاظ سے الگ بھی ہو سکتی ہے اور وینٹ سے مرگا مرگی کی اپنے شاندہ ہی کر سکتے ہیں یہ ایک پکچر میں نے لگائی ہے جس میں میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر تو آپ کو چوزے کے پروں کو بکھیرنے کے بعد دونوں لیندھ جو ہوتی ہیں پروں کی اوپر اور نیچے والے پر اگر دونوں آپ کو سیم ایک جیسے نظر آئیں انیس بیس کا فرق ہو یا بہت کم فرق ہو تو وہ مرگا ہوتا ہے اگر آپ کو پروں کی لیندھ میں ان کی لمبائی میں واضح طور پر فرق نظر آئے ایک کافی لمبی لیندھ اور دوسری چھوٹی لیندھ تو یہ مرگی ہوتی ہے یہ بلکل آغاز میں بڑے ہی ماہرانہ انداز میں ماہرانہ طریقے سے آپ ان کی نشاندہ ہی کرتے ہیں بعض کا تیسہ ہوتا ہے کہ کچھ بریڈز ہوتی ہیں جیسے کہ آر آئی آر بریڈ ہو گئی نیو ہیمپشار کے چکس ہو گئے اس میں جو میل ہوتا ہے اس کا ہیڈ لائٹ کلر کا ہوتا ہے اور جو فی میل ہوتی ہے اس کا ڈارک براؤن کلر ہوتا ہے اس کے لوا بھی اور بہت سے طریقہ کار ہیں ایک طریقہ کار یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ چوزے کو پکڑ کے ہاتھ میں اس کے ایبڈامن کا حلکہ سا آپ اس کو اس کا جو پیٹ ہوتا ہے اس کو حلکہ سا وینٹ کی جانب جہاں سے بیٹ باہر نکلتی ہے وہاں پہ آپ کو ایک حلکہ سا اُبھار نظر آتا ہے حلکہ سا ایک بمپ نظر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ میل ہے تو یہ بھی ایک نشانی ہوتی ہے یہ بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے میل فی میل کو الگ کرنے کا یہ آغاز میں جیسے ہی آپ کے پاس سکس آئیں آپ کے پاس کم از کم یہ والی ماہرانہ صلاحیتیں لازمی طور پر ہونی چاہیئیں کیونکہ چوزوں کی اچھی گروتھ مرگی مرگہ الگ کرنا فیڈ کو سیٹ کرنا فیڈ کی ٹائمینگ کو ایڈجیسٹ کرنا درجہ حرد کو ایڈجیسٹ کرنا الگ الگ سے ڈربے بنانا ان سارے کاموں کا جو داروں مدار ہوتا ہے وہ اس چیز کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ کو ایٹ لیسٹ جنڈر کا پتا ہونا چاہیئے اور یہ جتنی بھی چیزوں کا میں نے ذکر کی ہے یہ سارے کی ساری چیزیں میں ڈیٹیل کسی ویڈیو کے اندر لازمی آپ کو بتاؤں گا کہ آغاز سے ہی جنڈر کا علم ہونا آپ کی منجمنٹ کو کس طرح سے متاثر کرتا ہے کیا اس میں آپ مصبت پہلو لاسکتے ہیں فی امان اللہ